اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ لذی لا یفر منعو والجمود ولا یگدیه العطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وہو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف عليه دہر فیختلفا من الحال ولا کانا في مکان فیجوزا علیه الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین طاہرین لا سیما مولانا ومولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لتراب مقدمهم فدا ولعن الدائم علی عدایم علی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لوگذتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک لفجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی حاضره الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فیها طبيلا اللہم محمد وعالی محمد السلام علیکا يا با عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیکا منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعل اللہ وآخر اللہ منی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل إليک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہو یعصموك من الناس ان اللہ لا یحدي القوم الكافرین ایک دروت پردے محمد وعالی محمد پر اللہم محمد صلی اللہ وحافظ محمد صلی اللہ وحافظ تبو ولایت اہلِ بیت احطار علیہ السلام اور جیسا کہ یہ تفصیل بیان ہوئی کہ جتنی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکڑو روایات جس میں ولایت اہلِ بیت احطار علیہ السلام کو انتہائی اہمیت دی گئی اور انسان کی نجات کا دار و مدار توہید اور رسالت کے بعد یہ ایک جملہ جو شاید آنے والی جو دو مجالس ہیں اس میں اس کی وضاحت کروں گا کہ توہید اور رسالت اس کے مخالفین ہیں لیکن اس کے مخالفین میں کوئی کمی اور زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو اول اسلام سے بلکہ تخلیق کائنات کی ابتدا سے جو عام طور پر اگرچہ بیچ میں یقینی تو وہ توہید کے ذریعے سے امتحان ہوا رسالت کے ذریعے سے امتحان ہوا لیکن وہ جس کی بنا پر قیامت کی دن جیسا کہ ایک مجموعہ روایت ہے جس میں امیر الممین میزان کہا گیا میزان یعنی جس کے ذریعے سے پرکھا جائے گا انسان کو اور بالخصوص جیسا کہ روایات ملتی ہیں آخر زمانے اور آخر دور کے حساب سے اس میں توہید کا مسئلہ نہیں ہے رسالت کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس نقطے کی توہید کی اہمیت توہید دگر خدا رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن اس کے بوجود جو ولایت ہے جو مسئلہ ولایت ہے جیسا کہ آیت تبلیغ کا بھی پیغام کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ نے اس پیغام کو اگر نہ پہنچ آئے تو آپ کی ساری محنت زائع ہو جائیں گی توہید کا پیغام رسالت کا پیغام نماز روزہ حج زکاة قیامت کا عقیدہ یہ سب زائع ہو جائے گا دو اعتبار سے زائع ہے ایک اعتبار یہ ہے ایک اعتبار یہ ہے دو اعتبار یا کیا کہوں آپ لوگ ہم سب آپ کو خوش خبری دیتے ہیں لیکن بس اس امید میں اس دعا کے ساتھ کی خدا وند مطال اور دوسری در قیامت کے دن خدا وند مطال جو قیامت کے میدان میں میزان کہہ رہا ہے خدا قیامت کے دن جو میں روایات پڑھی آپ کی خدمت میں میار اور ملاق اور کرائیٹیریا امیر المومن کی ولایت کو قرار دیا جائے گا خالی توحید باعث نجات نہیں خالی رسالت باعث نجات نہیں جب تک امیر المومن اور اہل بہت اتھار علی مسلم کی ولایت بارہ امام کی ولایت شرط ہے انسان کی نجات اور انسان کی بقا کے لیے لہذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے بالخصوص میں جیسا کی اشارہ کیا انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آگی یہ آخر زمانے کے اعتبار سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ کس طریقے سے آخر زمانے میں اس ولایت کا تعلق ہے انشاءاللہ جو باقی دو مجالی سے انشاءاللہ اس میں مسئلہ کو مکمل کریں گے امیر المومن کی ولایت کے زیل میں روایات بھی ہم نے بیان کی خوبی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں جس کو سرنام کلام از اول مجلس قرار دے رہے ہیں توجہ فرمائے کہ اب یہاں پر بعض اہباب بعض نادان دوست جب روایات فضیلت کے زیل میں بیان ہوتی ہے اور کیونکہ اتفاق سے کیونکہ ان نادان دوستوں کی وجہ سے ہم نے یہ حوالہ دینا بھی چھوڑ دیا لیکن اتفاق سے ہماری اس گفتگو میں کافی مرتبہ اس کا حوالہ آیا کتاب بیہار الانوار کا اب ہمارے بعض نادان دوست اللہ کے روایات ساری روایات صحیح نہیں ہوتی بلکہ روایت کچھ صحیح بھی ہوتی کچھ ضعیف بھی ہوتی ہے یہ سبق تو یاد ہو گیا کہ کچھ صحیح ہوتی ہے کچھ حدیث غلط ہوتی ہے ضعیف ہوتی نہیں کچھ حدیث یاد رہے ہمارے پاس حدیث کی تین قسم معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ امام نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے خب اس کو فیلحل مجھے اس موضوع پہ نہیں گفتگو کرنا لیکن چونکہ اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایمان تو یہ چند استعلاعات ہم یاد کر لیتے ہیں لہٰذا اب کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ جب فضائل کے سلسلے میں اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو یہ بحث آتی ہے کہ روایت صحیح یا ضعیف ہے لیکن اگر کسی اور موضوع پر کسی اور ٹاپک پر گفتگو ہو تو آج تک میں نے کسی مومن کو نہیں دیکھا جس نے اس روایت تو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ محمد واقع دی اہل سنت کا عالم یہ کہتا کہ جب میں حارون رشید کے دربار میں گیا تو مجھ سے حارون رشید نے سوال کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام علی کی فضیلت میں کتنی حدیث یاد ہے تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ تین ہزار روایات یاد ہے تین ہزار تیس ہزار روایات ماذ پندرہ ہزار یہ تیس ہزار روایات تیس ہزار روایات کس کو کہتے ہیں تیس ہزار روایات وسائل وشیعہ جو بیس زلدی کتاب ہیں جس میں ففٹی فائف تھاؤزن روایات ہے آپ کی توزی المسائل نماز و روزہ و حج و زکاة و خونس یہ سارے احکام یہ ففٹی فائف تھاؤزن روایات جس میں صحیح بھی ہے ضعیب بھی ہے اور جو اشتحاد کا بہرال ایک طریقے کار ہے ففٹی فائف تھاؤزن پوری فکر اور ایک راوی محمد واقعی دی وہ بھی چاہنے والا نہیں ہے محب نہیں ہے شیعہ نہیں ہے اور وہ بھی امام کے یعنی رسول سے تقریباً سواسو سال کے بعد کا زمانہ ہے یہ اور ایک غیر یہ کہتا ہے کہ مجھے اکیلے کو تیس ہزار روایت امیر کی فضیلت کی یاد ہے امیر کی فضیلت کی تیس ہزار روایت صرف تنہا مجھے یاد ہے باقی دنیا بھر میں جو اصاب پھیلے ہوئے اور جنہوں نے ختمی مرتبت سے مختلف روایات سنی ہوں گی وہ اپنے مقام پر یہ تیس ہزار روایت ہے ایک قانون یاد رہے میں اپنے بچوں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ایک قانون یاد رکھیے گا اگر ہم اپنی کتابوں میں کوئی فضیلت کی روایت دیکھیں اگر ہم اپنی کتابوں میں کوئی مثال کے دور غیروں کی مخالفت میں کوئی روایت دیکھیں تو وہاں پر گفتگو ہوگی کہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں کسی غالی نے بیان کیا یا غالی نے بیان نہیں کیا لیکن یہ قانون یاد رہے اگر غیر اگر امیر المؤمن کی فضیلت کو بالخصوص وہ زمانہ یہ یاد رہے امیر المؤمن کا زمانہ کیا تھا تقیئے کا دور اس تقیئے کے دور میں یہ قانون یاد رہے کہ اگر اپنا کوئی بیان کر رہے تو چلیں سنت کی بات ہے اور ظاہر سنت دیکھیں گے اگرچہ وہ اس کا بھی ایک طریقے کار ہے کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہی ہے کیونکہ آج بچہ اور جوان بہت آسانی سے کہتا تھا پتہ نہیں ضعیف ہے یا روایت یہ بہرحال معلوم نہیں لہذا چھوڑ دیں یعنی فیصلہ بھی کر لیا اشتہاد بھی کر لیا یعنی یہ تحقیق تو کرنا در کنار کیونکہ موضوع امیر المومنی جی ولایت ہے فضائل امیر المومنی نے لہذا اس کو چھوڑ دو نا حضور اللہ من ظال یہ کون سا طریقے کر ہے خب اگر معلوم نہیں ہے سند تو جا کے سند کی تحقیق کریں مگر مثال کہ اگر ایک روایت آتی ہے جس میں فضائل یا کوئی چیز بیان کی گئی کوئی حکم دیا گیا تو اگر ضعیف اور صحیح بیان کرے اگر کوئی عجیب سی روایت ہو تو پھر اس سلسلے میں انسان یہ شک و تردید کرتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کا میزان اس کے ایک طریقہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں لیکن جب غیر غیر یہ جب تکیئے کا دور ہے سنن نسائی اہل سنت کا کتاب لکھنے نے کتاب لکھی ہے فضائل امیر الممن سلام علیہ پر اور یہ چیز شہد سبب بنا کے اب شہادت تو نہیں کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں لیکن بہرحال وہی شہادت جو ہم سنتے رہتے ہیں ایک گروت پڑھ دے محمد و آل محمد پر تو فضائل اپنو اور غیر سب بیان کرتے تھے باوجود اس کے لئے تقییہ ہے کیونکہ مسئلہ سارا یہ تھا کہ میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا قرآن کی آیت قل لا اسأل کم علیہ اجرن اللہ مودت فی القرب اہل بہت اتھار محبت کا قرآن کہہ رہا ہے باوجود اس کے لئے تقییہ ہے خلیفہ رسول اسے کیا کریں اتنی صحیح روایت کو کہا لے کر جائیں تیس ہزار روایت واقعی تھی کہتے کہ میں امیر المؤمنین فضیلت پہ جانتا ہوں تو یاد رہے اگر غیر اگر فضیلت امیر المؤمنین یاد رہے اگر غیر فضیلت امیر المؤمنین اور فضائل اہل اہل کیونکہ وہ معرق ایسے نہیں ہم سے زیادہ وہ امیر المؤمنین ولایت میں جو وہ زیادہ حساس ہم سے زیادہ یہ لفظ غلط ہے لیکن ولایت امیر المؤمنین اور فضائل اہل بیعت اتھار علی مسلم معرق کی تو خواہش یہ تھی کہ بہرحال اس کو جتنا فلڈر ہو سکے فلڈر کیا جائے اور اتنی ہی معتبر ترین کتاب بنے گی جس میں اہل بیعت کا تذکرہ کم ہو بہرحال اب یہ ایک بچوں کو ایک کھلونا مل گیا جو حدیث پسند آئے وہ صحیح ہے جو پسند نہ آئے وہ کہے بھئی پانو امیر حدیث صحیح ہے یا ضعیف لہذا اور بالخصوص میں نے جیسا کہ اپنے اطراف میں بعض لوگوں سے دیکھا کہ جب فضائل امیر مومین گفتگو ہوتے تو پھانو ایک سننی واقع دی اہل سنت کا اتنا بڑا عالم وہ یہ کہتے کہ تیس ہزار روایت تو صرف میرے پاس ہے لہذا امیر مومین اہل بیعت اتھار علی مسلم کے فضائل صحیح ہے کہ صحیح ہے کہ ہمارے پاس تحد غلوف بھی ہے غلوف غالی ہونا یہ خود کیا ہے یہ خود ایک معمہ ہے جو غیر غلوف کہتے ہیں وہ تو فقط اگر آپ نے امیر مومین کوئی ایسی فضیلت پڑھ لی کہ جو غیروں نے بیان کی تو غالی کا الزام لگے پلٹانے کا انشاءاللہ یہ سلسل میں روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لہذا غالی صحیح کے غلوف ہے غالیوں سے روایت آئیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی سارے فضائل سارے غالیوں نے بیان کی قطن ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں پر علی اور اہل بیت اثار علیہ السلام کو اگر اللہ سے نزبت دی میں انشاءاللہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جس میں امام ایک قانون بیان کر رہے ہیں ایک قانون بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور روایت روایت یاد رہے کہ ہمارے پاس صحیح ہے کہ بعض روایت آئی نہیں معلوم یاد رہے اننون روایت کو روایت بناوٹی روایت نہیں کہتے اننون روایت یعنی شاید اس کا راوی صحیح و شاید غلط ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا روایت کی تین قسم ہیں ایک صحیح روایت ایک ضعی روایت اور ایک غلط روایت ہماری کتابوں میں غلط روایت شاہد کوئی آگئی تو آگئی ورنہ روایت ضعی ہو سکتی ہے لیکن روایت ضعی کا مطلب کراوس نہیں ہے روایت ضعی کا مطلب اننون آدمی نے پہنچ جائے بات صحیح ہو یا غلط ہو شاید صحیح ہو شاید غلط ہو اب امیر مومین صلی اللہ کی فضیلت میں اگر ایک ایک مطلب کے اوپر اگر سیکڑو سیکڑو روایت ہو تو پھر یاد رکھئے گا یہ ایک قانون یہ قانون یاد رکھئے گا کہ آپ کہیں سند بنا تو ہمیں سمجھ میں آجی نہیں تو ہمیں کیسے ہی دو پھر وہ سند کی برسی نہیں کرتا ہے پھر وہ سند نہیں دیکھتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں تواتر تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال ایک فاسق آگر خبر دے ایک فاسق آگر یہاں سے خبر دے ایک مشرق سے ایک مغرب سے اگر مختلف علاقوں سے فاسق متعدد افراد کہہ رہے لہذا میں یقین حاصل ہو گیا لیکن جا فضیلت امیر المومین کی بات آتی ہے وہاں بھی روایت ضعیف اور روایت صحیح کو بررسی کرنا امیر المومینین صحیح ہے کہ ہر روایت لیکن جو کلی طور پر فضائل اہل بیعت اور امیر المومینین جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں کہ امیر المومین اہل بیعت کے فضائل کیا ہیں کہ یہ ایک قانون ہے کہ اگر چند متعدد روایت آگئی تو وہ خود حجت بن جاتی ہے جوٹی نہیں جوٹی الگ زعیف الگ زعیف یعنی انون پرسن سے آئیے نامالوم شخص سے آئیے لہٰذا یہ جو اللہ مجلسی کی کتاب بچوں میں بہت ضعیف روایت بھی ہے اپنے بچوں اپنے جوانوں کا ایک بات کہہ دوں اگر یہ ایسا ہی مسئلہ ہے تو کسی اور مذہب کا انتخاب کرے کیوں اس لئے ہمارے پاس کوئی بھی صحیح بخاری کی طرح صحیح کتاب نہیں ہے صحیح مسلم کی طرح یہ کہ اس کی معلف مستند ہے قابل بھروسہ ہے شیخ یاقوب قلینی شیخ صدوق شیخ توسی اللہ مجلسی یہ اللہ مجلسی تو بچارے جو بحر انوار کی بہت بدنام ہو گئے اللہ مجلسی کیا شخصیت ہے تو یہ سارے کے سارے بزرگان اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن کیوں کہ وہ زمانہ فانسا زمانہ تھا وہ زمانہ یہ تھا کہ کوئی حدیث نہیں تھی روایت نہیں تھی بلکہ پورے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں راویان احادیث معصومین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے لہذا اب شیخ قلینی ایک واحد ایک واحد شیخ قلینی محدث بیس سال اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں بیس سال صرف احادیث معصومین کو جمع کرنے کے لئے کوئی بھی اگر امام معصوم کا کول نقل کر رہے ابھی جمع کر رہے تو لہذا یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے اور صحیح اور ضحیب یہ خود ایک بھئی ایک آپ کے خدمے میں بیان کیا تھا جہنم میں پیٹ ڈالنے والی روایت سنت کی صحیح کی روایت کیا کرے تو ایسی بہت ساری روایات ہیں جس میں آج وہ لوگ پریشان ہیں آج الحمد اللہ ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے یہ کام امانت جو تھی وہ پہنچا دی اس کے امانت کا تقاضہ ہے کیونکہ انسان کی فہم انسان کی عقل انسان کا شعور ترقی کرتا ہے وہ فہم جو شیخ صدوق کی تھی آج کا فقی آج کا مرج خب آپ جس طریقے سے دیکھ لیں اس زمان چودہ سو سال بارہ سو سال پہلا ایک عام انسان پڑھا لکھا اس کے ذہنی ترقی اس کے ذہنی شعور کیا تھا اور آج کا کالج اور یونیورسٹری سے فارغ تحصیل اس کا ذہنی صلاحیت کیا ہے خب ایک جیسی ہے زمین آسمان تا فرق ہے خب یہ ان کی امانت تھی کہ انہوں نے یہ کہہ کر جو غلو ہے یہ ساری صحیح ہے اس شیخ توسی کی کتاب سے شیخ مفید کی کتاب سے شیخ یاقوب قلینی کی کتاب سے بسائر درجات سے نہج بلاغ سے اور مختلف کتابوں کے مجموعے سے کتاب بحار الانوار لکھی ہے ایک سو دس زلدوں کے اوپر ایک سو دس زلدوں کے اوپر اس محسن اسلام جن کا لقب کیا ہے جن کا لقب باب العائمہ ہے علمہ مجلسی کا لقب علماء کرام نے دیا ہوا ہے علماء کرام نے علماء مجلسی کو لقب دیا ہے باب العائمہ یعنی اگر علماء اگر عائمہ اتھار مسلم تک اگر اتصال اور توصل کرنا چاہتے ہیں اہل بیعت سے تو کون سے علم ہے وہ کون سے شخصیت ہے اللہ مجلسی کی شخصیت یہ اللہ مجلسی بیہار کا کوئی احتوار نہیں بیہار میں تو شیخ کولینی سے اصول کافی سے روایات ہے من لائی حضر الفقی سے روایات بسائر درجات سے روایات اللہ مجلسی نے کوئی روایت بیان نہیں کی جتنے شیعوں کی معتبر ترین کتاب تھی یاد رہے اللہ مجلسی محدث سے معمول انسان نہیں تھے جتنے شیعوں کی معتبر ترین کتاب تھی ان تمام کتاب سے روایت کو جمع کیا ہے اور ایک سو دس جلدوں کو تعلیف کیا ہے ایت اللہ وحید خوراسانی اپنے درس خارج میں ایک قبرے بہت ساری بہت سارے مومین بزرگان کی قبرے کھلی ہیں شیخ صدوق کی بھی کھلی ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے دو قبرے ایک بو علی سینہ علم فلسفر کا امام علم معقولات کا امام کہا جاتے اس کو اگرچہ یہ یاد رہے جو اہل تحقیق ہیں وہ تحقیق کریں ہم نے اپنی عقلوں کو کتنا استعمال کیا ہے آج ہم اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفر اور بہت بڑا لکھا سمجھتے ہیں کہتے ایک عام انسان نے دو سے تین پرشن اپنی عقل کو استعمال کیا ہے یعنی ہم اور آپ معذرت کے ساتھ بو علی سینہ کے بارے میں کہا جاتا کہ ساتھ آٹھ پرشن اس عقل کو استعمال گیا اس کو امام العقل کہا جاتا ہے تو کل عقل کو کیا کہیں گے محمد وآل محمد سلام محمد محمد لہٰذا اہلِ بیعت اثار اس لئے اہلِ بیعت اثار علی محمد نے کہا کہ اگر ہماری حدیث سمجھ میں آئے تو فورا پھیک مت دینا کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آرہی ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے اس لئے کہ ہماری عقل اور اہلِ بیعت کی عقل یہ ایسا ہی ہے بہت اگرچہ یہ مثال تشبیح درست تشبیح نہیں ہے باپ کے سامنے دو دن کا بچہ کیا ہے اس کی عقل کچھ بھی نہیں یہ بھی شاید میں نے بہت زیادہ تشبیح دی ہو شاید بہرحال تو اللہ مجلسی آگر وحید خوراستانی فرما دے کہ بو علی سینہ امام المعقولات کہا جاتا ہے خب اس کی قبر کھلی خب انسان کی بدن کا تقاضی کیا ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال گزریں گے خب ختم ہو جائے گا انسان کا جسم ہڈی وڈی سب مستحلق ہو جائے سب مٹی میں نابود ہو جائے کچھ نہیں پچے گا کہتے کہ خب جب بو علی سینہ کی قبر کھلی اسی طرح لیکن اگرچہ بو علی سینہ بعد میں مستفسر ہو گئے تھے اور دین حق کو قبول کر لیا تھا لیکن علی سینہ کی ناؤزو بللہ توہین کرنا مقصود نہیں ہے لیکن اللہ مجلسی کی عظمت کو سنیے شیخ وحید خوراسانی فرماتے کہ دوسری جو قبر ہمارے زمانے میں کھلی وہ اللہ مجلسی کی قبر کھلی اتنے سو سال گزر چکے چار سو پانچ سو چھ سو سال گزر چکے وہ کون سی قدرت الائی تھی جو اللہ مجلسی کے بدن کو صحیح و سالم رکھے ہوئے تھی وہ سوائے جز تعلیمات اہل بیت احادیث اہل بیت خدمت اہل بیت اہل حسن یہ خدمت ہے یہ ایک سو دس ذلے کس کو کہتے ہیں آج ایک انسان آج ایک عالم دین جس کا کام ہی یہ ہے اس کے باوجود ایک عالم دین جس نے مجھے دکھا دے جس نے اول تاخی پوری بیحر انوار کا مطالعہ کیا ہو شاہد مل جائے شاہد ممکن ہے لیکن شاز و نادر تو جو آج انسان پڑھ نہیں سکتا ہے یہ خود موجزہ ہے اللہ مجلسی کا یہ خود تائید الہی ہے کہ خدا و مطالع کی تائید ہمیں پتا چلتی ہے کہ یہ اللہ مجلسی کا عظیم کارنامہ ہے لہذا خدا رہا ان فضائل اہل بیت اتھار مسلم امیر المومین کی ولائی انتہائی اہم ہے کہ قیامت کی دن جو سوال کیا جائے گا عجیب روایت ہے ابن اباز فرما دے کہ میں خدمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ابن اباز کہتے ہیں میں نے خدمی مرتبت صلی اللہ وآلہ وآلہ سے کہا اوسی نہیں مجھے وسیعت کی دیئے خدمی مرتبت وسیعت کرتے ہیں اوسی کا بمودد علی ابن ابی طالف سلام اللہ میں تم کو وسیعت کرتا ہوں علی سے محبت کی وسیعت کر رہا ہوں لیکن ابن اباز معمول بڑھ کر ایک عجیب سوال ہے اس سوال سے پتا چل جائے کہ رسول کے زمانے میں مومین بھی تھے منافق بھی تھے لیکن منافق کو سب نہیں پہچان سکتے تھے یعنی امیر المومین جیسا کہ روایت نے بیان کیا کہ علماء کرام کا ایک طریق ایک علماء اہل سنت کے علماء اہل سنت کا ایک طریق کار کیا ہے علماء اہل سنت کا طریق کار کہ اپنی بچوں کو پہچان کے لئے کیا یہ حلال زیادہ نہیں ہے علی کی محبت سے چیک کرتے تھے علی کی محبت سے چیک کرتے تھے یعنی امیر المؤمنی کی ولایت تمام مسلمانوں کے ترمیان اتفاقی ابن عباس لیکن اس کے بوجود ختمی مرتبت ابن عباس کو وسیعت کر رہے ہیں اوسیق بمودت علی ابن عبی طالب ابس لگ رہی نا یا رسول کوئی نئی بات کر یہ ساری پرانی ہو گئی کہ اوسیق بمودت علی ابن عبی طالب سلام اللہ لے پھر اس کے روایتوں میں ختمی مرتبت اس انداز سے گفتو کرتے وَالَّذِ بَعْسَنِ بِالْحَقِ نَبِيَّ قسم اس ذات جس نے مجھے نبی بنا کر مبوز کیا خدا وَالِمْتَالِقِ قسم کھا رہے ہیں کیسے بات کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ عَبْدٍ حَسَنَ حَتَّى اس سے مطالق میں روایت بہت ساری پڑی تھی لیکن فیلال یہ مطلب مجھے بیان نہیں کرنا ہے خدا وَالِمْتَال کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا جب تک سوال نہ کر لے علی کی محبت کے بارے میں علی کی محبت کے بارے میں جب تک سوال نہ ہو جائے خدا کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا اچھا قبول لے سوال کرنے کے بعد کیا کرے گا خدا عجیب ہے روایت کا جملہ حَتَّى يَسْأَلُهُ بِحُبِّ علی ابن عبی طالب سلام وَهُوَ عَالَم ہاں کوئی ابھی میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں جو ایک فکر جو آج پورے معاشرے اسلامی میں دور رہی ہے کہ اگر کوئی وہ فکر والا ہو تو اس فکر کو دور کریں گے رسول نے کہہ دیا وَاللہُ عَالَم ہاں یہ یاد رہے خدا جانتا تھا بہت سارے اور سوال جواب کی روایات ہیں کہ خدا قیامت میں یہ سوال کرے گا لیکن وہاں پر نہیں کہا کہ خدا جانتا تھا اسی کے وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا لیکن علی کی فضیرت میں اعتراض کرنے والے پیدا ہو جائیں گے کہ وہاں عالم خدا جانتا ہے کہ آئے اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں لیکن خدا سوال کرے گا اس کے بعد اِن جاؤ بِوِلَایتِ علی ابن عبی طالب قَبِلَ عَمَلَهُ اگر وہ یہ کہے کہ ہاں خدا وندہ میں علی کی محبت علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں خدا اس کے عامال کو قبول کر لے گا اس کے عامال کو قبول کر لے گا وَإِن لَمْ يَاتِهِ یہ توجو کر عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے وَإِن لَمْ يَاتِهِ بِوِلَایتِ علی ابن عبی طالب سلام اللہ علی لم يسألہ شیعہ کہ روایت ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اگر وہ بغیر ولایت علی کی آیا ہو تو خدا وندہ مطال اس سے کوئی دوسرا سوال ہی نہیں کرے گا کوئی دوسرا سوال ہی نہیں کرے گا سُمَّا عَمَرَبْحِ الَنَّارِ جہنم کا حکم دے دے گا کہ لے جو اس کو جہنم میں اب اس کا نام عامال میں نہیں دیکھنا ہے کہ باقی عبادت وہ انجام دیا ہے یہ باقی عبادتیں ہینشیوں کے لیے اس لیے کہ خدا نماز و روزہ اور قیامت اور نماز و روزہ اور حج و زکاة کا سوال کرے گا ولایت کے بعد تو وہ تو پہلے ہی فیل ہو گئے وہ تو پہلے ہی فیل ہو گئے تو ولایت کے بعد نماز شروع ہوگی اور باقی عامال کا حساب کتاب ہوگا اور جیسا بھی ہوگا بہرحال اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت توجہ کیجئے گا عجیب جملہ ہے واقعان عجیب جملہ ہے ختمی مرتبت فرماتے ہیں واللذی باعثنی بالحق نبیہ تین مرتبہ اس حدیث میں تین مرتبہ اس حدیث میں ختمی مرتبت نے قسم کھائی ہے یہ اسی انداز سے واللذی باعثنی بالحق نبیہ یبن عباس ان النار عجیب حدیثیں واقعان توجہ کیجئے گا پھر ایک لفظ کی تقرار کر دوں یہ جو ایک خاص فکر ہمارے معاشرے میں دوڑ رہی ہے کل تک غیروں میں تھی آج اپنوں میں آ رہی ہے یعنی یہ ختمی مرتبت کی حدیث اس فکر کو رد کر رہی ہے اس فکر کو جواب دے رہی ہے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں عجیب حدیثیں ختمی مرتبت فرماتے ہیں اللہ اکبر عجیب حدیث ہے ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ ہے نا جہنم کی آگ یہ جہنم کی آگ ہم سے زیادہ شعور رکھتی ہے آگ تو ویسے دکھ شعور نہیں آگ میں تو کوئی شعور نہیں ہے لیکن ہم سے زیادہ شعور ہے کیا ہے روایت ختمی مرتبت فرماتے ہیں لَأَشَدُّ غَزَبًا یہ جہنم کی آگ شدید ترین ہوگی خضب کہتے بار سے دیکھیں جب بھی اس میں تفضیل سپرلیٹیو سیغہ استعمال کیا جائے تو کسی کے ساتھ کمپیریشن ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ کہا زید عالم ہے عالم ہے عالم ہے ختم لیکن جب یہ کہا کہ زید اس سے زیادہ عالم ہے تو یہاں پر کمپیریشن ہے اشدو کمپیریشن کے لئے آتا ہے اب یہاں پر دو لوگوں کے درمیان کمپیریشن ہے توجہ کریں ایک مبغیزِ علی خدا لعنت کرے ایک مبغیزِ علی علی سے بغض و عداوت رکھنے والا اب خدا کس کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے توجہ کریں امیر المومن کی ولایت کو ذرا سمجھئے کیا ہے علی کی ولایت کس سے کمپیر کر رہا ہے خدا خدا کی کمپیر کر رہا ہے یعنی حدیثِ نبوی کہ اننا لعشد و غضبہ کہ جہنم کی آگ آگ غضبناک ہوگی زیادہ شدید غضبناک ہوگی اس پر جو علی کے علی سے دشمنی و عداوت رکھتا ہو کس کی نزبت مَلَا مَنْ زَامَا أَنَّ لِلَّهِ وَلَدَا اس مشرق انسان سے جو خدا کا بیٹا سمجھ رہے یعنی مشرق سے زیادہ خدا مبغیزِ علی پر غضبناک ہو رہا ہے ہاں یہ یاد رہے مبغیزِ علی سے غضبناک ہونا نہ کہ نعوذبِ اللہ منزل علی کا رتبہ عفضہ لجی نہیں اس لئے کہ علی کے فضائل کا انکار کرنا علی کے مقام کا انکار کرنا علی کی منزلت کا انکار کرنا یہ حدیث جو میں آپ کی خدا میں پیش کرنی ہے جس میں امام فرماتے ہیں وَعِلْ كُلَّ الْوَعِلْ توجہ کیجئے گا الْوَعِلْ كُلَّ الْوَعِلْ یعنی وَائِ ہو جہنم ہو جہنم ہو کس کے لئے لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا وَخُصُصِيَتَنَا وَمَا آتَانَا اللَّهُ سُبْعَانَوْ وَتَعَلَىٰ کہ وَائِ ہو وَائِ ہو جہنم میں ہوں اس پر کہ جو انکار کرے ان فضیلتوں کا ان خصوصیتوں کا ان تمام مقامات کا جو خدا ونی مطالل نے ہمیں عطا کیے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ انکرہ قدرت اللہ ہے کیونکہ در حقیقت یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے لہٰذا کیوں؟ کفر کی طرف یہ بات پلٹ جاتی ہے کہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا فیلال اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مسئلہ ولایت کہ یہ آئے تبلیغ جو آپ کی خدمت میں نے پڑھی وَاللَّهُ لَيَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ وَاللَّهُ لَيَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرُ کو ہدایت نہیں دیتا خدا کیا دو چیزیں ہیں مومن اور کافر بس وَسْسَلَام تیسری چیز نہیں ہے اس لیے کہ منافع کو ہمارے اور آپ کے لیے ہے خدا کیا دو چیزیں مومن ہے یا کافر ہے اس لیے کہ خدا کے ایک حکم کا انکار کرنا مسلم حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے ختمی مرتبت فرماتے ہیں جو شخص مبغزِ علی ہے جہنم کی آگر اس کے بعد جملہ ذرا سنیئے عجیب جملہ ہے روایت کا واقعا یہ پوری روایت بلی عجیب و غریب ہے روایت ذرا سنیئے لیکن یہ یاد رہے یہ جو علام و مجلسی کا میں نے تذکر آپ کی خدمت میں کیا یہ علام و مجلسی آپ مجھے بتائیے کہ جو انسان ایک سو دس جلدوں میں روایاتِ اہلِ بیتِ اتھار علی مسلم کو جمع کرتا ہے خب ایک عام انسان ایک عام انسان ایک عام انسان جب کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے دو چار پانچ سال تو اس کا مزاج سمجھ لیتا ہے علام و مجلسی مزاجِ کلامِ اہلِ بیتِ اتھار سمجھے ہوئے ہیں ہاں یہ یاد رہے علام و مجلسی کوئی معمول انسان کا نام نہیں ہے لہٰذا جو احتقادات کے خلاف خب علام و مجلسی نے نہیں بیان کی ہے روایت روایتوں میں ہے کہ ہماری روایتوں کو ہماری روایتوں کو خالی سمجھ میں نہ آنے کی ویسے رد مت کر دو بہرحال فرماتے ہیں اللہ مجلسی حدیث میں کہ یبن عباس یبن عباس لو ان الملائکت المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا على بغض علی ابن عبی طالب سلام علیہ و لن یفعلو اگر ملائکہ مقرب دیکھیں ملائکہ مقرب اس زمانے کی اعتبار سے اس زمانے کی اعتبار سے ملائکہ مقرب چونکہ چونکہ بھی ہم کو اہل رسول اہل بیت کا تعروف کروا رہے ہیں ابھی ملائکہ کو اہمیت دی جارہی ہے انبیاء کو اہمیت دی جارہی ہے اہل بیت کا وہ مقام نہیں بنایا ہے لیکن توجہ کریں کیا کہہ رہے ہیں ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اے ابن عباس اگر ملائکہ مقرب نبی مرسل اگر یہ سب جمع ہو جائے علی کے بغض و عداوت کے اوپر کہ لن یفعلو لن آتا ہے عربی میں ہرگز ہرگز نفی کے لیے امپوسیبل ہے لن ترانی یا موسیٰ موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو نفی ابدی امپوسیبل چیز لن یفعلو ممکن نہیں ہے کہ یہ ملائکہ اور انبیاء ملائکہ اور انبیاء بغض علی پر جمع ہو جائے نعوذب اللہ منزل خدا نے فوراں کہے رسول نے فوراں کہے لن یفعلو لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں اگر ملائکہ مقرب انبیاء مرسلین اگر بغض اور عداوت علی پر جمع ہو جائے لعذبہم اللہم فی النارے خداوند مطال ان کو جہنم میں جلا دے گا خدا انبیاء نہیں ہے کہ یہ تو نبی ہے یہ تو میرا بھیجا ہوا نمائندہ ہے جی نہیں یہ تو میرے بھیجا ہوا یہ تو میرے بنایا ملائکہ ہے جی نہیں امیر المؤمنین میزان ہیں لعذبہم ملائکہ کو جہنم میں ڈال دے گا انبیاء کو خدا کو کوئی آر نہیں ہے اگرچہ رسول اللہ کا پوسیبل نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ قانون ہے یہ خدا کا قانون ہے یہ اس کے بعد یہاں پر ایک اور مشکل حل ہو رہی ہے توجہ کیجئے گا ابن عباس ابن عباس خدمی مرتبہ سے ایک سوال کرتے ہیں ابن عباس خدمی مرتبہ سے ایک سوال کرتے ہیں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وسیعت کہاں سے شروع کی تھی وسیعت شروع کی تھی اسی کا بھی مودت ہے علی ابن عبی طالب یہاں سے وسیعت شروع کی تھی کہ میں تم کو وسیعت کرتا ہوں علی سے محبت کرنا اب یہاں پر جب بغز کی بات آئی عداوت کی بات آئی ابن عباس جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں صحیح منافق آج ہمارے لئے منافق اور مومن کی درمیان پہچان آسان ہو گئی ہے اس زمانے میں ویلہ ان کو منافق ہی نہ کہا جاتا اگر وہ منافق اگر وہ واضح ہو جاتے تو ابن عباس کے جملہ بڑا میں کہتا ہوں واقعاً تاریخی جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ختمی مرتبت کی وہ دور اندیشی ختمی مرتبت کا جو خوف ہے کس بات کا خوف کیسا نہ ہو کہ علی کے فضائل کا انکار کرنے لگے کیا فرماتے ہیں ابن عباس ابن عباس فرماتے ہیں کیا کوئی ہے جو علی سے بغض و عداوت رکھے گا ختمی مرتبت فرماتے ہیں نعم انہم یذکرونہ من امتی وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میری امت سے ہوں گے لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ النَّسِيبَا دھوکہ مت کھائیے گا دھوکہ مت کھائیے گا کس بات سے کسی سے ظاہری کام کسی کے ظاہری کام کو دیکھ کر امپریس نہ ہو جائیں یہ تو ماشاءاللہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ اتنی عبادت انجام دیتا ہے جیسے میں نے حج والی روایت آپ کی خدمت بیان کی تھی خبرابی امام کی خدمت پر سوال کرتے ہیں یہ اپنا رسول اتنے سارے حاجی امام نے کیا کہا تھا امام نے کہا چیخنے والے زیادہ ہے حاجی کم ہے امپریس مت ہونا یہ خدا کے لئے اس فکر کو خدم کریں حق کے دنبال میں جائے دعا کریں محمد و آل محمد کے وسیلے خدا کی بارگاہ میں خدا حق عطا کریں یہ آخر زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں امام نے جو دعا کی تعلیم دیئے نا کہ آخر زمانے صبح و شام دعا پڑھو یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا اللہم معرفنی نفسک فإنک ان لم تعارف نفسک لمعرف رسولک اللہم معرفنی رسولک فإنک لم تعارفنی رسولک لمعرف حجدک اللہم معرفنی حجدک فإن لم تعارفنی حجدک ظلل تو اندینی خدا یا مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یہ جو دعا کا حکم دیا گیا نہ کہ جو کہ مسلمان مشرق ہو جائیں گے مسلمان عیسائی ہو جائیں گے نہیں وہ چیز جو امتحان ہے وہ ولایت امیر المومین سلام اللہ علیہ امیر المومین کی ولایت ہے خب انسان اس کی حفاظت کرے خط بھی مردد فرماتے ہاں ایک قوم آئی گی ایک قوم آئی گی کہ جو قوم علی سے بغض ہوتا ہے اور وہ خیال کریں گے توجہ کریں وہ خیال کریں گے کہ ان کی دین میں خدمات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام فلان کے زمانے میں پھیلا بڑے اسلام کے اوپر نعوذو بللہ نعوذو بللہ نعوذو بللہ اسلام کے اوپر احسان آتے نعوذو بللہ مزالک قرآن روایت ہے روایت ہے معصوم کی معصوم ارشاد فرماتے کہ تین لوگ ایسے ہیں جس پر خداوند مطال نگاہ رحمت نہیں کرے گا تین لوگ ایسے ہیں کہ دو کو فلال بیان نہیں کرنا مجھے وہ دو نہیں ہیں ایک گروہ ہیں اصل میں یہ ایک دو تین والے نہیں ہیں ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد تین گروہ ایسے ہیں تین گروہ ایسے ہیں کہ جس کو خداوند نگاہ رحمت نہیں کرے گا اس میں جو تیسرا گروہ ہے کون ہے وہ شاید ہم میں سے خدا نہ خاصتا کوئی نہ ہو خدا کے لئے اپنی تاریخ کو بہتر کریں اپنے دین کو بہتر کریں اور توصل کریں اہل بیت احتار سے کون ہے تیسرا گروہ تیسرا گروہ وہ ہے چاہے اللہ کی توحید کو مانتا ہو رسول کی رسالت کو مانتا ہو امیر محمد کی ولایت کو مانتا ہو لیکن تیسرا گروہ کون ہے تیسرا گروہ وہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں ان کا کچھ حصہ ہے دشمنان اہل بیت کے بارے میں کوئی یہ خیال کرے گے رائے کے دانے کے بارے ان کے اسلام کے اوپر احسانات ہیں نعوذب اللہ من ظالک معصوم کہتے ہیں لَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خدا وَدِمْ مُطَال قیامت کی دن ان کی تب نگاہ رحمت نہیں کرے گا یہ غیروں کی بات نہیں ہے خدا نہ خاص اپنا اس میں داخل نہ ہو جائے اب توجہ کریں خط بھی مردد فرما دیں کہ اللہ لم یجل اللہ خدا ان کے لئے اسلام میں کوئی حصہ نہیں قرار دے گا یعنی ان کا کوئی عمل قبول نہیں قرار دے گا کوئی ان کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے بعد عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے کہ مبغیزِ علی کس کو کہتے ہیں ہم تو مبغیزِ علی بغضِ علی عداوتِ علی میں لے کر آ جاتے ہیں ناسبی وغیرہ 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 خط بھی مردد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عَلَامَتِ بُغْزِهِمْ لَهُ علی سے ان کی بغض کی علامت کیا ہے بھئی توجہ کیجئے گا یہ یاد رہے یہ یاد رہے کوئی مسلمان کھل ہم کھل عمیروںوں میں سے بغض نہیں کر سکتا ہے کوئی مسلمان یہ تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے علی سے نفرت کس میں ہے کس میں نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے کس میں ہے کس میں نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کوئی بھی علی جی نفرت کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ خود قرآن کی مخالفت ہے خود قرآن کی مخالفت ہے لہذا امیر الموجزم اداوت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ہے اب یہاں پہ رسول ایک اشارہ دے رہے ہیں ایک سگنل دے رہے ہیں کہ پہچاننا ہے کہ کون ہے مبغز سن لو ختم مرتبہ اس روایت میں فرماتا ہے لِعَنَّا مِنْ عَلَامَتِهِ لِعَنَّا مِنْ عَلَامَتِهِ مُبغزِ حِمْلَهُ کہ ان کی بغز کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اب میں ترجمہ بہت سرسری کروں گا آپ لوگ میرے ساتھ چلئے گا ان کے بغز اور علی سے بغز اور اداوت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کیا کہ تفضیلہم من ہوا دونہو تفضیلہم فضیلت دینا کہ وہ لوگ فضیلت دیں گے اس کو جو علی سے کم تر ہیں جو علی سے کم تر ہیں اس کو علی سے فضیلت دیں گے اس کو نہیں کہا یہ مسلمان بھائی درود پڑھ دیں محمد والے اب چونکہ بہت سارے ایسی تعلیمات ہیں اہلِ بیت کی جو بہرحال اہلِ بیت نے کہا کہ اس کو چھپا کر رکھو اب چونکہ ساری کی ساری چھپ کر بھی نہیں رہ سکتی ساری بیان بھی نہیں ہو سکتی ہیں لہذا خدا رہا ہم اپنے بچوں پر یہ حق ہے ہمارے پاس ولایت کا حق ہے جو خدا و نمتال نے ہمیں جو نعمت دی ہے اپنے بچوں اپنے جوانوں تک پہنچائیں اس کو دین پہنچائیں کیا ہے وہ بغزِ عداوت اور بغز کی علامت کیا ہے دشمنی کی علامت یہ ہے کہ جو علی سے ردبے میں کم تر ہیں ان کو علی سے بڑھا دیں یہ بغز کی علامت ہے یہ دشمنی کی علامت ہے ایسے کہ امیر اموم کے فضائل آیاں ہیں روشن ہے واضح ہے جو انکار کر رہا ہے وہ صرف اسے بغز و عداوت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ امیر امومین کہ خطبی مردوں نے فرمایا ہے کوئی کمپرومائز خدا نہیں کرے گا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے گو جائے یہ کہ پھر ہم جیسے کوئی گنہگار یہ امیر امومین کی ولایت امیر امومین کی یہ ولایت کہ ولایت تشریح اور ولایت تکوینی کے جو کمالات کے اعتبار سے کائنات کا ذرہ ذرہ ایک روایت مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنی تھی اب اس کے دو جملے فقط آپ کی خدمت پڑھوں کیا ہے امیر امومین کی ولایت کہ انشاءاللہ اس روایت کو کل ختم کروں گا کہ روایت جناب سلمان اور ابو ذر سے امیر امومین فرماتے ہیں یا سلمان یا جندب کہتے ہیں لبیک یا امیر المومینین کہا سلمان اور اے ابو ذر تو دنوں نے یک زبان ہو کر کہا لبیک یا امیر المومین حکم فرمائیے امیر امومین فرماتے ہیں انا اوہی و انا امید انا اوہی و انا امید بے اذن ربی انا انبیوکم بے ما تاکلون و ما یدخورونا فی بیوتکم انا عالمون بے زمائر قلوبکم افسور سے واقعاں تعجب ہوتا ہے مجھے اسی سلسلے مجلس میں بعض لوگوں نے مجھے سوال بھیجے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں ولایت تقوینی اہل بیت اتھار علیہ وسلم کی اللہ اکبر ولایت تقوینی یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت اتھار علیہ وسلم کی اختیار میں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ متی اہل بیت اتھار علیہ وسلم ہے وہ ماشاءاللہ علماء کرام فوقہا مشتہدین مراجعین کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں ہم امنے بھی پڑھے ہیں یہ اور ہیں بھی تو ہم بغیر کسی تحقیقے قبول کرتے ہیں جب علی کے فضائل کے بات بہتے ہیں علی کے پاس ولایت تقوینی تھی ایک فقی کے پاس علوم اہل بیت کو پڑھنے کے بعد ولایت تقوینی کا ایک ذرہ آ سکتا ہے علوم اہل بیت اتھار علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ولایت تقوینی کا ذرہ آ سکتا ہے وہ جو ولایت تقوینی دینے والا ہے اس کی ولایت تقوینی میں شک و شبہ ہو رہا ہے امیر المومن کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن کی آیت قرآن سے دلیل لے کر آئیں قرآن سے دلیل بھی لے کر آوں گا میں کہ امیر المومنین اہل بیت اتھار علیہ وسلم کے بعد ولایت تقوینی تھی اور جو میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا اس کی طرف بھی خود بخود داخل ہو گیا کیا ڈائریکٹ اہل بیت کو پکار سکتے یا نہیں پکار سکتے ہیں ہم یہ عالی مدد کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں ہم اگر خدا سے دعا کریں اگر ہم خدا سے دعا کریں تو اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریں آئے یہ کافی ہے یعنی صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں یا نہیں ہم خود امیر المومن سے مانگ سکتے ہیں اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں کہ اجائز ہے یا اجائز نہیں خب امیر المومن فرماتے ہیں انا اوہی وانا امید بیزنے ربی یہ عقیدہ اگر کسی نے نکال دیا مشرک ہے اس کا تشیعہ شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ شیعہ علی ہے نہ محبہ علی ہے وہ کافر ہے وہ نجیس ہے اگر نہ عضو بلہ من ذالک کوئی ہے کہ امیر المومن صلی اللہ علیہ خدا کے مد دمو نہ عضو بلہ من ذالک امیر وہ اسی روایت میں اسی روایت میں امام انکار کرتے ہیں امام فرمائے انا اوہی وانا امید بیزنے ربی خدا کی اجازت سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ کو مار دیتا ہوں انا اوہی وانا امید بیزنے ربی اللہ کی اجازت سے دیکھیں جو اس حدیث پر آپ لوگ نہیں اگر کوئی حدیث پر اعتراض کرنا چاہے تو وہ انتظار کرے کل قرآن کی آیت سے جواب دوں گا آج تو ٹائم ختم ہو گیا تقریبا لیکن اس حدیث کا کچھ جملے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ کیا ہے امیر المومنی کیا ولایت تقوینی ہیں انا اوہی وانا امید بیزنے ربی اللہ کی اجازت سے بگر کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی اجازت سے ساری طاقت قدرت خدا وانے مطال نے دی کیونکہ اسی حدیث میں جو ٹوکڑا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ امیر المومنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہماری فضیلت کو انکار کرتا ہے تو در حقیقہ خدا کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے خدا کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے انا اوہی وانا امید میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ گھر میں تم نے کیا کیا چھپا کر رکھا ہے ہاں یہ بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں باز وقت ہم بھول جاتے ہیں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو جملہ یاد دیتا ہے کیا ہے زیارت پہ جاتے ہیں زیارت پہ جاتے ہیں تو یہ جملہ یاد دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مکان کو آپ دیکھ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری سلام کا جواب دیتے ہیں یہ ساری ہم وہاں پر کہتے ہیں اور ہمارا قیدہ بھی ہے لیکن بعض وقت جب خلوت میں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں بیرام لیکن یاد رہے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں انا انبیوکم بیزن اللہ ہے انا انبیوکم بیما تاکنن کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں اپنے گھروں میں کیا چھپا کر رکھوں میں بتاتا ہوں انا عالمون بیزمائر قلوبکم ہاں تاجب مجھے واقعا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے تمہیں دلوں میں چھپے ہوئے راز کو میں جانتا ہوں اس کے بعد امیر المومنین نے قانون دی ہے قانون بہت کام کا ہے اگر آپ کہیں گے کیا بولنے کی ضرورت ہے لیکن کام کا قانون ہے ہاں یہ یاد رہے والآئیمت من بعدی علیہ السلام مسلو آئیمہ یہ تھا علیہ السلام بھی جو میرے بعد بارہ میرے بعد جو گیارہ امام ہے امیر المومنین کس کو کہنے ہیں جناب سلمان جناب ابو ذر سے مخاطب ہاں تمام مسلمان میں تاب نہیں تھی علی کے فضائل سننے کی یاد رہے ہاں حتیب باز ایسے فضائل کہ جب امیر المؤمنی کی خدمت میں ابو ذر جاتے ہیں اور فضیلت سلمان کو بیان کرتے ہیں تو عجیب جملہ بیان کرتے ہیں اے ابو ذر اے ابو ذر اگر تم کو پتا چل جائے سلمان کے ایمان کے بارے میں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ سلمان کس مرحلے پر ہے تو تم دعا کرو گے خدا رحمت نازل کرے سلمان کے قاتل پر اللہ اکبر سلمان کے قاتل پر ابو ذر جیسا شخص اس لیے کہ سلمان اس ایمان کے درجے پر تھے یہ منتخب بندے تھے امیر المؤمنی نے جب بھی آپ دیکھیں جب بھی فضائل امیر المؤمنی نے فضائل بیان کی ہے امیر المؤمنی نے اپنے فضائل بیان کی ہے یہ سلمان نے خواہش کی ہے تو بہت ساری روایت سلمان ابو ذر سے ہمارے پاس اس لیے کہ ہر مؤمن ہر شخص ہر مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا کہا بل آئے مؤمن بعدی اور میرے بعد جو آئیمہ ہے گیارہ امام وہ بھی یعلمونا ویفعلونا حاضا وہ بھی بیانے ہی جو میرے پاس ہے وہ وہ بھی کر سکتے ہیں ازا احبو وارادو اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد امیر المؤمن فرماتے ہیں لو شعنا شع اللہ وکرانا کر اللہ دیکھیں ہم اور آپ وہ چاہیں کہ جو خدا چاہتا ہے ہم اور آپ وہ چاہیں کہ جو خدا چاہتا ہے خدا کی پسند کو ہم دیکھنا ہوگا لیکن خدا امیر المؤمن کیا فرماتے ہیں لو شعنا شع اللہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو خدا بھی وہ ارادہ کرتا ہے ہاں نعوذب اللہ من ذالک اب یہ ایک الگ بحث ہے علم الہی اور ارادہ الہی دقیق بحثیں ہیں یہ یعنی ایسا نہیں کہ خدا اوہ اچھا یہ کر لیا نہیں بلکہ در حقیقت امیر المؤمن فرماتے ہیں ما یشعنا اللہ ہمارے ارادے اور اللہ کی ارادے کے درمیان جدائی نہیں ہے ہمارے ارادے اور اللہ کی ارادے کے درمیان جدائی نہیں ہے اور اس کے بعد امیر المؤمن جملہ کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یتیعنا ولاد تقویلی کو ذرا دیکھئے امیر المؤمن کی یتیعنا کلو شائع حتی سماوات والارض والبحر والشمس والقمر والنجوم والدواب والشجر امیر المومین فرماتے ہیں والجنت والنار امیر المومین فرماتے ہیں دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا مدیح ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا مدیح ہے پھر فرماتے ہیں کہ شاید ممکن ہے کوئی خیال کرے کہ شاید لوگ ہوں گے وہ تو میں نے پہلے کہتا لوگ ہم تو اتنے نا لائک ہیں کہ ہم مدیح نہیں باقی کائنات کا ذرہ ذرہ امیر المومین کا مدیح ہے یہ ولایت یہ جو ہمارا ٹوپک ہے ولایت ولایت کا مطلب کیا ہے اگر آرڈر دیا تو بھی فالو فالو کرنا ہے یہ ولایت کا مطلب ہے ہم نے کس کو ولای مانا ہے امیر المومین کو ولای مانا اور کسی کو ولای نہیں مانا ہے ہم نے اہلِ بیتِ اتحالِ مزوں کو ولای مانا ہے پس ولای جس کی اطاعت ہو مولائی وہ جو ان کی اطاعت کرے کون ہے سب سے بڑا مولائی؟ معذرت کے ساتھ سلمانِ فارسی ہے ابو ذرِ غفاری ہے مولائی معذرت کے ساتھ زیادہ انگوٹھی پہننا یہ مولائی کی علامت نہیں ہے خالی ہاں بعض علامتیں ہیں مولائی کی مثال کے دور زار و قطار گریہ کرنا یہ مولائی کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے معتم کرنا یہ مولائی کی علامت ہے لیکن بڑا مولائی سلمانِ فارسی ابو ذرِ غفاری امام فرماتے ہیں یوتیو ہونا کلو شای ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے اس کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہ ہے حَد تَسَمَاوَاتِ تمام آسمان وَالْعَرْضِ زمین وَالشَجَرِ وَالبَحْرِ وَالجَنَّتِ وَالنَّارِ یہ سب ہماری اطاعت میں ہیں وَالجَبَلِ عجیب ہے شاید کوئی مسلمان شک کرے کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں عجب یہ ہے تاجب یہ ہے رونے کا مقام یہ ہے کشاف میں زمک شریح اہل سنت کا اتنا بڑا عالم وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب واقعہ مبائلہ ہوا جب واقعہ مبائلہ ہوا تو ایک مرتبہ جب عیسائیوں کے بڑے رئیس نے جب یہ دیکھا ان کے نور کو آتے ہوئے تو کیا جملہ کہا تھا یہ جملہ کہا تھا کہ اگر یہ خدا سے سوال کرے تو خدا اپنی جگہ سے پہال کو ہلا دے گا یہ حدیث پہ یعنی وہ عیسائی گواہی دے رہا ہے کہ جبال پہاڑ اہلِ بیت کی اتاعت کرتے ہیں اب خوب ممگی نے کوئی آ کر کہے بھائی وہاں پہ سوال ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں امام یوتیعنا ذرہ ذرہ ہماری اتاعت کریں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا لیکن توجہ کریں ذرہ ذرہ ہماری اتاعت اب یہ لوگ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بعض جوان سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ذریع اپنا حرم وغیرہ جاتے ہیں تو کیا ہم اہلِ بیت سے ڈائیک مانگ سکتے یا نہیں مانگ سکتے ہیں بھئی معذرت کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن انشاءاللہ آپ کی ذہمت کو تمام کر رہا ہوں خب میں یہاں اوپر بیٹھا ہوا ہوں میں نے ایک بھائی سے خواہش کی مجھے پانی کی بوتل دے دیں آپ میں سے کسی نے کہا شرک کیا میں نے کہیں بھائی وہ شرک مجھے میں نے ان سے مدد مانگی ہے ان سے دعا ان سے طلب کیا نہیں کہا خداوندہ اس بھائی کے وسیلے سے مجھے پانی ٹپکا دے مجھ پر ٹپکا دے پانی نہیں میں نے مومن سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دے انہوں نے پانی بلا دیا کسی نے مشرک کف کیوں اب میں ان سے وہ مانگوں گا معذرت کے ساتھ معاف کیجئے بھائی ان سے وہ مانگوں گا جو ان کی طاقت و قدرت میں ہے علی سے وہ مانگوں گا جو ان کی طاقت و قدرت میں ہے ایک ضرورت پڑھ دیں محمد وعالی محمد حسن میں آپ لوگ کی ادعات سے مجھے ایسا تحجب ہوا کہ شاید میرا ایک سی جملہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے ایک ضرورت پڑھ دیں محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد خب مگر جب امیر المومنی یہ فرماتے ہیں یوتی اونا کلو شئے کلو شئے ہماری مطی ہے یہ بوتل پانی کی تو مطی بھی نہیں ہے یہ پانی کی بوتل تو مطی بھی نہیں ہے اس کو تو اٹھا کے انڈیلنا پڑتا ہے تو پھر پانی نکلتا ہے پھر بھی دینا پڑتا ہے تو صاحب پیتے ہیں خب اس کی باوجود مانگا تو کوئی شرک کا فتوہ نہیں وہ امیر المومنین وہ امیر المومنین جو پانی کو اشارہ کرے تو پانی سر کے پلائے ہاں یہ یاد رہے یوتی اونا کلو شئے اور کوئی مسلمان تعجب نہ کرے کوئی مسلمان غلوف کا فتوہ نہ لگے اگر فتوہ لگا ہے غلوف کا تو زمک شریف پر لگائیں سب سے پہلے زمک شریف اہل سنت کا وہ مفسر جو کتاب تفسیر کشاف میں یہ کہتے ہیں کہ جب نجران کی عیسائی نے یہ دیکھا تو اس وقت کیا کہا کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سیل جائے گا ہاں اور انشاءاللہ آیت کی روشنی میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ آیت کی روشنی میں بھی یہ مطلب بہت واضح طور پر واضح ہو جاتا ہے ہاں لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام جتنے بھی فضائل ہیں جتنے بھی مقام ہیں جتنے بھی مرتبے ہیں جتنی بھی طاقت و قدرت ہے بے اذنِ اللہ ہے بے اذنِ اللہ ہے اسی لئے معصوم نے ایک جملہ کا بہت زیادہ وقت لینے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں شرمند ہوں لیکن یہ جملہ سن لیجئے امیر الممیسی حدیث میں فرما دیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم کو رب مت کہنا اب یہ جو نا وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہش کے مطابقے حدیث لیں اور جو پسند نہ ہے وہ نہ لیں لا تصمون نار بابا ہم کو رب مت کہنا رب پالنے والا شعونِ رب جس میں خالق بھی آجاتا ہے رازق بھی آجاتا ہے اور رب بھی آجاتا ہے اور میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں اللہ ممجلسی جو واقعاً ایک محدث ہے جن کی نگاہیں ہیں اس کلامِ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام پر ایک جملہ کہتے ہیں بحرול انوار میں بحرول انوار میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیلِ معتبر کیا نئے ہم اللہ ممجلسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ بھر دیا آپ نے سب کچھ بھر دیا لیکن وہ اللہ مجلس00 جانتے ہیں کہ کون سے قواہِت کے مطابق ہے اور کون قواہِت کے مطابق نہیں اللہ ممجلسی فرماتے ہیں کوئی دلیلِ معتبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں اہلِ بیعت کی رازقیعت اور خالقیت کے بارے میں پتا چلے لہٰذا جب اہلِ بیت کی رازقیت اور خالقیت کے بارے میں نہیں پتا چل سکتا ہے تو ہم رازق خالق اور خود یہ روایت میں چونکہ رب رب میں رازق اور خالق سب آگیا ہے خود امام نے کہا ہمیں رب مت کہو ہمیں رازق مت کہو ہمیں خالق مت کہو اور کیوں بحث کیوں لگائے کیا ہے بحث یہ بابا خداوند مطال نے سب کچھ دیا ہے اہلِ بیت اتھار کو ملک فرشتہ جو رزق پر معمور ہے وہ بھی اہلِ بیت کے کنٹرول میں ہیں ہاں بھئی رزق خدا تو نہیں یاد ہے نا گھر پہ فرشتے آتے ہیں بھئی یہ یاد رہے یہ مسلم حدیث میں سے مسلمات میں سے ہے مسلمات میں سے ہے کہ ملک بھی مطی اہلِ بیت اتھار علم السلام ہے فرشتے بھی مطی اہلِ بیت اتھار علم السلام ہے اب کیا ضرورت ہے کہ ہم اہلِ بیت کو اسی کام پر معمور کر دیں چھوڑ دیں ہاں پہنچ جائے گا ہمیں رزق انہی کے فضیلت سے انہی کے منزلت سے ہمیں پہنچ جائے گا رزق امام فرشتہ لا تصمون نار بابا ہمیں رب مت کہنا اس کے بعد عجیب جمعہ کا قولو ما شیتو قولو ما شیتو من فضلنا لئنکم لن تبلگو کنہما آتان اللہ اس کے علاوہ فضیلت میں جو تمہارا جی چاہے بولو رزق رازق مت بولنا خالق مت بولنا رب مت بولنا اس کے علاوہ فضیلت میں جو کچھ ہمیں کہنا چاہو بولو کیوں اس لیے کہ جو کچھ تم بولوگے ہم اس سے اوپری ہیں عجیب جملہ ہے معصوم فرما امیر الممیر فرماتے جو فضیلت تم ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہو سوچ لو اس لیے کہ تم ہماری فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے اس کے بعد امام جملہ کہتے بلکہ اس فضیلت کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتے اس فضیلت کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتے ہو اس لیے تو خدمی مرتبت نے فرمایا تھا اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا تو لہٰذا ہم کیا غلوب کریں غلوب یعنی حد سے بڑھانا حد تو بتا دے ہمیں بلکہ امیر الممیر کا بس یہ روح رب مت کہنا باقی بے اذن اللہ سب اللہ کی اجازت سے ہے سب اللہ کی پرمیشن سے ہیں ہاں اگر کوئی شخص کوئی مسلمان کوئی مومن یہ خیال کرتا ہے نعوذب اللہ منذالک وہ مومن نہیں وہ شیعہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خدا ود مطال کے مدد مقابل یہ امیر المومن سلام علیہ کے انشاءاللہ کل اس زل میں آئیات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ یہ ولایت تکوینی یہ ولایت تکوینی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء ولایت تکوینی میں شک کرتے ہیں بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں مومن نہیں ہے انشاءاللہ اس زل میں گفتگو کل رہے گی تو یہ امیر المومنین کے کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بہت ہے اتھار علیہ السلام بس ازادہ رو بہت وقت لیا آج شب جمعہ ہے آج شب جمعہ ہے دل بھی چاہ رہا تھا کہ آج زیادہ مسائب پڑھوں آج تو حسین کی شب ہے آج تو حسین کی غریب ماں اپنے بیٹے کی زیارت کو گئی ہیں ہاں آزادہ رو مفاتف الجنان میں شیخ عباس کمی حاج علی بغدادی میں اس مشہور واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو سوال کیا کہ مولا وہ روایت صحیح ہے کہ وہ شخص کے جو منکر زیارت فضیلت زیارت سید شہدہ تھا اس نے خواب میں یہ دیکھا کیا دیکھا کہ کچھ اماری ہے جو آسمان پر پرواز کر رہی ہے اس میں سے کچھ رکے گر رہے ہیں ان رکوں پر لکھا ہوا ہے جو شخص حسین کی زیارت شب جمع کرتا ہے خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ایک مرتبہ وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اماری کس کی ہے تو جواب دینے والے نے جواب دیا یہ اماری میں فاطمہ زہرہ خدیجہ کبرا ہیں جو اپنے بیٹے حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ غریب ماں فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ خدارہ اس آزاداری کو اس رونے کو کم اہم نہ سمجھیں اس پر اعتراض نہ کریں ایک روایت نہیں دو روایت نہیں سینکڑو روایت ہے کہ اہلِ بیعت فرماتے ہیں ہمارے جد حسین پر گریا کرو میرا آٹھوہ امام کے طرح اِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنَ اَقْرَحَ جُفُونَنَا ہائے حسین کی مسئبتیں ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا کبھی امام یہ فرماتے ہیں میرے جد حسین پر اس طرح رو جس طرح بوری ماں جوان بیٹے کے لاشے پر ہوتی ہے اللہ اکبر عجیب روایت ہے بیان کی جاتی ہے ہی روایت کہ ایک مرتبہ ہزار فرشتے ہزار شہدہ ہزار انبیاء ہزار اوسیاء ہزار قربین جب ملاقات کرتے ہیں کن سے ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ان فرشتوں سے جو زائر حسین ہیں بی 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 ملاقات کرتی ہیں ان تمام کے ساتھ انبیاء بھی ہیں اوسیاء بھی ہیں شہدہ بھی ہیں سالحین بھی ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات کو جاتی ہیں کن کے پاس جاتی ہے زبوار حسین جو فرشتے زبوار حسین ان کے خدمت میں جاتی ہے ایک مرتبہ جب ان پر نگاہ پڑتی ہے روایت کا جملہ ہے بنت رسول زارو قطار گریہ کرتی ہے بنت رسول گریہ کرتی ہے اتنا گریہ اتنا گریہ کہ روایت کا جملہ ہے کہ ان کے رونے سے سات آسمانوں کے فرشتے اپنے تذبیع و تحلیل چھوڑ کر ہائے حسین پر گریہ کرتے ہیں یہ حسین کی غریب ماں ہاں صرف کربلا نہیں جاتی ہے بلکہ بلکہ جب ہاں یہ فرزند زہرہ سعید و شہدہ جب آخری رخصت کے لئے آئے ہاں نانا رسول اللہ کو خدا حافظ کر دیا ماں کی قبر پر آئے ہوں گے ایک مرتبہ آخری سلام کیا ہوگا عجب نہیں اس عجب نہیں کے لئے تائید ملتی ہے روایت ملتی ہے عجب نہیں فاطمہ زہرہ نے قبر سے جواب جاؤ بیٹا تم یہاں سے چلو بقی سے تمہاری غریب ماں چلے گی ایک مرتبہ ہاں سنیے سنیے روایت جو ملتی ہے بس ازادارو یہ غریب ماں یہ فاطمہ زہرہ غریب حسین کے ساتھ ساتھ ہے اکبر کا لاشہ آیا اس غریب ماں نے ماتم کیا ابباس کا لاشہ آیا ابباس کے بازو آیا اس غریب ماں نے ماتم کیا ہاں ہاں اسی غریب ماں کے سامنے تین دین کی بھوکے پیاسے حسین کو زبا کیا گیا بس ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے یہ لٹا ہوا کاروان کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کی طرف جروانہ ہے رات کی تاریخی ہے رات کی تاریخی ہے ازادارو سنیں گے عجیب جملہ ہے رات کی تاریخی ہے حسین کی چھوٹی سکینہ اکیلے تنہا رات کی تاریخی میں گھونٹ پر سوار ہے رات کی تاریخی جو ہوتی ہوگی تو سکینہ کو اپنا بابا یاد آجاتا ہوگا اپنا بابا یاد آجاتا ہوگا روایت کا جملہ ہے ایک بردہ سکینہ نے زارو کتا رونا شروع کیا زارو کتا جو رونا شروع کیا ایک یزیدی سپاہی آگے بڑھتا ہے اللہ اللہ سنیں گے عزادارو ایک یزیدی سپاہی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے اسکتی یا جاریہ اللہ اکبر کائنات کی شہزادیوں کو کیا کہہ کر پکارا جارا اے کنیز تُو رونا بند کر دے بس یہ سننا تھا سکینہ کی رونے کا سکینہ کی سکینہ کے رونا بلند ہوا ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا ایک مرتبہ پھر یہ شقی آگے بڑھتا ہے یہاں سنیں گے عزادارو یہ کہتا ہے اسکتی یبن جاریہ یبنل خارجی اے باغی کی بیٹی اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا بس یہ سننا تھا سکینہ کی بہن میں اضافہ ہوا سکینہ کی رونے میں اضافہ ہوا سنیں گے عزادارو مسیبت کو رات کی تاریخی ہے یہ یزیدی آگے بڑھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ کوہان شتر سے پوچھتے شتر سے سکینہ کو دھکا دیا رات کی تاریخی سکینہ رات کی تاریخی میں دور نہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک یزیدی سپاہی جو سرِ حسین کو اٹھائے وے تھا جو نیزہ سرِ حسین کو اٹھائے وے تھا ایک مرتبہ وہ یزیدی سپاہی سیدِ سجاد کی خدمت میں آتا ہے اللہ اکبر بھی مارے کربلا ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا اللہ اللہ کتنی مصیبتیں دیکھی ہاں ایک مرتبہ یہ سپاہی آتا ہے اور سیدِ سجاد سے مخاطب ہو کر اے قیدی یہ بتا دے یہ بتا دے آخر وہ نیزہ جس نیزے پہ سرِ حسین تھا وہ نیزہ جو سرِ حسین تھا جس پر وہ نیزہ آگے حرکت کیوں نہیں کر رہا زمین میں گڑ کیوں گیا یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ حسین کیسے اپنی سکینہ کو چھوڑ کر جائے ایک مرتبہ سیدِ سجاد کی دیمی آواز آئی جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے یہ بھئی سرِ حسین آگے نہ پڑھے گا ازاداروں سنیں گے بس اس آواز کو ایک مرتبہ پیچھے جنابِ زینبِ قبرا بنتِ علی نے جو سنا سکینہ غائب ہو گئی ہاں ہائے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں آؤ ابباس مولا ابباس کہتے ہیں میری مصیبت کو پڑھو میری مصیبت یہ ہے جب میں برندی سے گرا جب میں گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے آؤ ابباس رات کی تاریخی زینبِ قبرا نے اپنے آپ کو پوچھ سے اونٹ سے گرایا رات کی تاریخی ہے رات کی تاریخی ہائے بی بی زینب یہ جملہ یا بونیہ یا بونیہ سکینہ سکینہ بیٹی کہاں ہو سکینہ بیٹی کہاں ہو بس سے اور دورتے اور دورتے ایک مرتبہ کوئی سیاہی پر نگاہ پڑھی اللہ اکبر ایک سیاہی پر نگاہ پڑھی آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا ایک معظمہ ہے اپنے مکمل ہجاب میں ہے ان کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے سکینہ آرام کر رہی ہے ایک مرتبہ جنابِ زینب نے سکینہ کو لیا روایت کا جملہ ہے جنابِ زینب نے اس معظمہ سے پوچھا آئے بی بی آپ کون ہو جس عالمِ غربت میں ہم پر رحم کرنے والے ایک مرتبہ آواز آئی زینب بہچانہ نہیں تمہاری غریب ماں فاطمہ زہرہ ہائے سیدِ سجاد کربلا سے کوبہ کوبے سے شام شام جا کے فرماتے اشام اشام کسی نے پتھر مارے کسی نے آگ واہ محمد اللہ علیہ وسلم ماتا 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 موسیقی